السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے دوستو اکثر اوقات ہمارے گھروں میں لڑائی چھگڑے عام ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سی پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ عموماً چہرے کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا نکلنا باکسرت پشاب کی حاجت ہوتی ہے بہت زیادہ پسینہ ماتھے اور کمر پر محسوس ہوتا ہے دل کی دھڑکن کا کم زیادہ ہونا یعنی دل ڈوبتا رہتا ہے موت کا خوف ہر وقت لاہق ہوتا ہے اور چہرے کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور نماز کے دوران بہت عجیب و غریب قیالات بھی آتے رہتے ہیں قواتین حضرت جسم پر چونٹیاں چلتی ہیں اور آنکھیں کھچ سی جاتی ہیں جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ گرم رہتا ہے بچوں کو ماں کا دودھ نہ پیلانا آنکھوں میں چمک سا رہنا جوڑوں میں درد محسوس کرنا تو میرے دوستو جب یہ ساری علامات ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس رجوع کرتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو بلکل ٹھیک قرار دے دیتا ہے میرے پیارے دوستو یہ تمام چیزیں نظرِ بد کی وجہ سے سامنے آتی ہیں جو ایک تل خقیقت ہے قواتین حضرت کیونکہ بعض وقت ہمارے گھروں میں منفی چیزیں ہونے کی وجہ سے یہ ساری علامات ظاہر ہو جاتی ہیں ہمارے گھروں میں آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں بے شک وہ رشتہ دار ہو یا کوئی دوستو یا مہمان کی صورت میں ہو میرے دوستو یہ منفی توانائی گھر میں لے کر ساتھ داخل ہوتا ہے اس کی وجہ سے گھر میں بے سکونی بے چینی اور پریشانی آنے لگتی ہے اگر میرے دوستو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ یہ منفی توانائیاں کام کر رہی ہیں یا نہیں اور اگر کر رہی ہیں تو اس کا ایک خاص عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک التماس بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لکھے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں جی تو اپنے موضوع پہ دوبارہ آتے ہیں تو قبطین و حضرات آپ ایک صاف شفاف شیشے کا گلاس لیں اس میں آپ ایک تہائی تک سمندری نمک ڈالیں مطلب آپ گلاس کو پچاس فیصد تک بھر دیں اور آپ اس میں جو باقی کا حصہ بچ جاتا ہے اس میں پانی بھر دیں اور اس کو گھر کے ایسے حصے میں رکھ دیں جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے مہمانوں کا آنا جانا رہتا ہے یا لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ منفی توانائیاں ہیں اور گلاس کو آپ چوبیس گھنٹے تک اسی جگہ رہنے دیں اور بلکل بھی اس کو نہ ہلائیے گا اور اگر یہ پانی صاف رہتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ حصہ جگہ کلیئر ہے اور اگر آپ کو شک ہے تو دوبارہ یہ عمل دھورا لیں اور اگر پانی کا رنگ بدل جاتا ہے تو آپ یہ بات واضح طور پر جاننے کے نظر بد یہاں موجود ہے تو میرے دوستو آپ اگر اس حصے کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی سے التجا کریں دعا کریں اور عبادت کریں اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں شریعت کی روح سے آپ کو بتائیں گے اور صحابہ اکرام نے جو عمل کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے میرے دوستو بہت سے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا اور یہ سب نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے یاد رکھئے جادو بہت چھوٹی چیز ہے پر نظر بد اس سے زیادہ خطرناک ہے میرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے سزا اور تقدیر میں جس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی چیز تقدیر کے آگے نہیں جاتی لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو دنیا میں تقدیر کے آگے چلی جاتی وہ تو نظر بد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نظر بد برحق ہے اور شیعتین اس کو حاصر کرتے ہیں اور بنی آدم کے حسد کی وجہ سے یہ ہوتی ہے اور حدیث کے مفہوم سے یہ پتا چلتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قتل کر دیتی ہے ایک صحابی کا واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک صحابی تھے سعید بن حنین رضی اللہ عنہ وہ کرتہ ہٹا کے بیٹھے تھے کہ اچانک دوسرے صحابی عامر ابن رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اتنا خوبصورت جسم میں نے کسی کواری لڑکی کا بھی نہیں دیکھا ٹھیک تھوڑی ہی دیر بعد ان کو بخار چڑ جاتا ہے اور وہ تڑپنے لگ جاتے ہیں صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے جسم کو دیکھ کر کسی نے کچھ کہا تھا فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ فرمایا جب تم نے ان کو دیکھا تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا اکثر لوگ جو کسی کام میں مہارت رکھتے ہیں یا خوب روح ہوتے ہیں انہیں کسی کی نظر لگ جاتی ہے اور مشاہدی میں آیا ہے کہ بڑوں کے نسبت بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے قواتین و حضرت نظر بد لگنے کے بعد لوگوں میں اس کے علاج کے متعلق بڑی بد عقیدگی اور رسومات پائی جاتی ہیں جنہیں عام مسلمان شریع علاج سمجھتے ہیں لوگوں میں جادو ٹونا یا نظر بد کے علاج کے لیے کالی چیز کو دھال بنایا جاتا ہے جیسے کہ کوئی گاڑی کو نظر بد سے بچانے کی خاطر کالا کپڑا بانگ دیا جاتا ہے نیا گھر بناتے ہوئے اس کے اوپر کالی ہانڈی رکھ دی جاتی ہے یا خود کو نظر سے بچانے کیلئے بدن پر کالا دھاگا پہن لیا جاتا ہے اسی طرح کہ نظر بد کے علاج میں کالی مرچ جلا کر اس کی دھونی بھی لی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے عمل ہیں جو نظر اتارنے کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ ہمیں اسلام نے نظر بد کا شریع طریقہ بھی بتایا ہے نظر بد سے حفاظت تدبیر افتیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ایسا کرنا توکل کے منافع بھی نہیں بلکہ یہی آئین توکل ہے کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور ان اسباب کو اختیار کرنا ہے جن کو اس نے مباہ قرار دیا ہے جن کے استعمال کا اس نے حکم بھی دیا ہے میرے دوستوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے اس کا ترجمہ آپ لوگ ضرور سنیے گا میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات اتامہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور زہریری بلا کے درسے اور ہر لگنے والی نظر ابت کے شر سے خواتین حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل اور حساق علیہ السلام کو اسی طرح دم کیا کرتے تھے اگر آئین یعنی نظر لگانے والے ہیں جس کی نظر لگی ہو اس کا پتہ ہو تو اسے وضو کرنے اور اپنی کمر سے نیچے والے حصوں کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے اور جو پانی اس کے جسم کو چھوک کر گرے اس پانی کو ایک برطن میں جمع کر کے موین یعنی جسے نظر لگی ہو اس کے سر سے پچھلی طرف سے سارے پانی کو بہایا جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظرِ بد کا اثر ختم ہو جائے گا ہمیں انبیاء کی تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے جب حضرت یعقوب کے گیارہ فرزند اپنے بھائی حضرت یوسف سے جو اس وقت مصر کے حکمران بن چکے تھے ملاقات کے ارادے سے کنہان سے روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب نے اپنے گیارہ فرزندوں کو ہدایت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا کیونکہ تمہاری تعداد سے اندیشہ ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ان کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی تبلیغ اسلام کے موقع پر کفار نے ان افراد کی خدمات حاصل کی مگر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکا اور ان بدنیتوں کے تمام حربیں ناکام کر دیئے ان کی اس شرنگیزی کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے سورة الکلم کی آیت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بدنظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور اکل سے دور ہے یہ قرآن تو نصیت ہے سارے جہان کے لئے چنانچہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان میں سے ایک کافر آیا اور پوری حمد سے نظر لگانے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جس پر وہ کافر ناکام اور نامراد واپس چلا گیا امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے اور اس کے دفاع کرنے کیلئے دوائے تعویز سے علاج بھی ہے میرے دوستو ایک اور احتیاطی تدبیر کے طور پر امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص ایسی زینت کرے کہ جس پر نظر بد کا خوف ہو تو گھر سے نکلتے وقت صورت فلق اور صورت ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی بھی چیز کبھی بھی چھو نہیں سکتی نظر بد سے بچنے کے لیے یہ بھی وارد ہوا ہے کہ ہاتھوں کو موں کے سامنے کر کے صورت فاتحہ اور موزتین پڑھیں اور پھر ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے نیچے کی طرف کھینچیں نظر بد کے اس رات پر یقین رکھنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم بلا وجہ شکو شبات میں مبتلا ہو کر دوسروں کو پریشانی میں مبتلا کریں میرے دوستو ہم اپنے بہامی تعلقات خراب کریں اور بہامی طور پر الزام در الزام لگاتے رہیں اور لانتان کا سبب بھی بنیں اور نہ ہی نظر بد کے اس رات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بےہودہ کاموں میں اور غیر شریح طریقوں کو اپنا لینا چاہیے اور نہ ہی اس سلسلے میں پیروں اور جال سال تعویز فروشوں کے جال میں پھس کر اپنا مال اسباب اور ذہنی سکون برباد کرنا چاہیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی صورت میں ایک بہت ہی اچھا علاج موجود ہے اس کے علاوہ حدیث میں دعائیں اور وظائف بھی واجد ہوئے ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی قطن ضرورت نہیں ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ کے قلام مسنون دعائیں اور وظائف کی طرف رجوع کرنا ہمیں ضرور چاہیے قواتین وزراد یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پلک کر لیجئے تاکہ آنے والے وقت میں ہم آپ کے لیے معلوماتی انفرمیٹیو اور دینی ایسی معلوماتی چیزیں لے کے آتے رہیں اور آپ کو ان سے مستفید کرتے رہیں قواتین وزراد اگر اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور ہمارے کمنٹ سیکشن میں کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اللہ حافظ